19 اکٹوبر کو بھارت اور بنگلہ دیز کے بیچ ہونے والے مہا مقابلے سے پہلے رویس سرما نے اپنی پلینگلہ ان میں بڑے بدلاؤ کر دیے ہیں ساردو لٹاکور کو ٹیم سے واہر کا راستہ دکھایا گیا ہے تو کن کھلاڑیوں کو ان کی جگہ پر ٹیم میں سامل کیا گیا ہے بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت کی ٹیم لگتار تین میچ جیت کر ہیٹرک لگا چکی ہے اب وہ ہے چوتھا میچ جیت کا چوکہ لگانا چاہے گی ایسے میں بھارت کی ٹیم 19 اکٹوبر کو بنگلہ دیز کے ساتھ ہونے والے میچ میں کسی بھی طرح کی کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بھارت کی ٹیم جانتی ہے کہ بنگلہ دیز نے پہلے بھی ان کے ساتھ کئی میچ کھیلے ہیں جس میں بنگلہ دیز کی ٹیم بڑا اولٹ فیر کرتی ہوئی نظر آئی ہے ایسے میں رویس سرما اپنی پلینگ 11 میں کئی بڑے بدلاؤ کر کے بنگلہ دیز کو بوری طرح سے کچلنا چاہتے ہیں کیونکہ 2007 کے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیز نے بھارت کو ہر آ کر ٹونامینٹ سے ہی باہر کا راستہ دکھایا تھا ایسے میں رویس سرما چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیز کے خلاف جیتنے کے لیے یہاں بڑے بدلاؤ کرنے بہر ہی ضروری ہیں بنگلہ دیز کے خلاف کھیلے جانے والے میچ میں رویس سرما بینچ سریند کو بھی آجمانا چاہتے ہیں رویس سرما کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی کھلاڑی چوٹل ہوتا ہے یا کسی بھی کھلاڑی کا پردرسن اتنا اچھا نہیں رہتا تو بینچ پر بیٹھے کھلاڑی ہی ٹیم میں سامل کرنے ہوں گے ایسے میں بینچ پر بیٹھے کھلاڑیوں کی پرمومنس کو چیک کرتے رہنا پڑا ضروری ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت بنگلہ دیز کے پیچھ کھیلا جانے والا یہ ہے میچ 19 اکٹوبر کو مہراشت کے پونے میں دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس میچ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیجنی پلٹ ہوتی سٹار اور سٹار سپورٹس پر دیکھ کر آپ اس میچ کا آنند لے سکتے ہیں بھارت کی ٹیم پچھلے تین مقابلوں میں ساندار جیت کے ساتھ پوائنچ ٹیبل میں ایک نمبر کی پوزیسن حاصل کیے ہوئے ہیں ایسے میں ایک نمبر کی پوزیسن کو برقرار رکھنے کے لیے بنگلہ دیز کے خلاف روحیس سرما نے نئی پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت نے پہلے میچ میں اسٹریلیا کو چے وکٹ سے ہرائے تھا تو وہیں افغانستان کو آٹھ وکٹ سے ہرائے تھا جبکہ پاکستان کے خلاف بھی بھارت کی ٹیم کو ساندار جیت ملی تھی ایسی ہی ایک اور ساندار جیت کے لیے روحیس سرما نے اپنی پلینگ 11 میں کئی بڑے بدلاؤں کیے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیا رہنے والی ہے بھارت کی پوری پلینگ 11 اس سے پہلے کریج پر اوپننگ کرنے کے لیے اتریں گے روحیس سرما اور سبھمگل روحیس سرما ابھی ساندار فوم میں چل رہے ہیں اگر روحیس سرما اپنی فوم کو برقرار رکھتے ہیں تو بھارت کو ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا وہیں سبھمگل بھی 2023 کے سبھی میچوں میں بڑی بڑی پاریا کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں حالانکہ پچھلے میچ میں پاکستان کے خلاف سبھمگل کا بلہ نہیں بولا لیکن ایسے میں فینس ان سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف 19 اکٹوبر کو ہونے والے مقابلے میں سبھمگل ان کو ساندار پردسن کر کے دیں گے روحیس سرما اسٹیلیا کے خلاف حالانکہ سننے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد افغانستان کے میچ میں انہوں نے ساندار 131 رنگی پاری کھیل کر اور پاکستان کے خلاف ساندار 86 رنگی پاری کھیل کر اپنی فرم کو واپس پا لیا ہے اس کے بعد بلے بازی کرنے اتریں گے لا خودی لوگ کی دڑکن ویرات کولی ویرات کولی کا پردرسن جتنا ساندار پچھلے کچھ میچوں میں رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آگامی 19 اکٹوبر کو ویرات کولی ایک بڑی پاری کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ویسے بھی ویرات کولی کو بڑے ٹونیمنٹ کا کھلاڑی مانا جاتا ہے اگر ویرات کولی کا بلہ چلتا ہے تو بھارت کی ٹیم بنگلہ دیس کے سامنے پہلی بیٹنگ کرتی ہے تو ایک بڑا اسکور کرتی ہوئی نظر آئے گی ویرات کولی کے لیے ورلڈ کپ سے بڑا ٹونیمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے بھارت کی پلینگلہ ورن میں موجود رہیں گے سریس ایر سریس ایر نے پچھلے کئی میچوں میں ساندار پردرسن کر کے دیا ہے حالانکہ اوشٹیلا کے خلاف وہاں بھی سننے پر آؤٹ ہو گئے تھے اور پچھلے چھ مہینے سے کرکٹ سے دور رہنے کے کارن اوشٹیلا کے ساتھ ہوئی سریج میں انہیں موقع دیا گیا تھا تاکہ وہاں ورلڈ کپ کی ٹیم میں سامل ہو سکے اور اوشٹیلا کے خلاف انہوں نے ساندار ستک جڑ کر ثابت کیا تھا کہ انہوں نے اپنی فیٹنس اور پرفومنس کو دونوں کو پا لیا ہے اس لیے انہیں بھی پلینگ لیون میں جگہ دی جائے گی پاکستان کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں بھی سریس ایر کے بلے سے ساندار فیفٹی نکلی تھی بلے باجی کرنے کے لیے اس کے بعد آئیں گے کیل راہول کیل راہول نے ٹیم میں انٹری کرتے ہی دھمال مچا دیا ہے کیل راہول اپنی ساندار فوم میں چل رہے ہیں ان کی بلے باجی اور وکیٹ کیپنگ پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کیل راہول اوپننگ کے ساتھ ساتھ نمبر چار و پانچ پر بیٹنگ کرنے کے لیے ہمیزہ تیار رہتے ہیں ان کا جیتنا اچھا پردرسن نمبر ایک کی پوزیسن پر ہے اس سے کہیں ساندار پردرسن نمبر چار اور پانچ کی پوزیسن پر ہے ایسے میں اگر ٹیم لڑکڑاتی ہے تو کیل راہول مسئیبتوں سے ٹیم کو باہر نکالنے کا مادہ رکھتے ہیں اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے بھارت کے پاس موجود ہوگے دو آرلونڈر بیشٹ مین جس میں ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑجا کا نام سب سے اوپر ہے ہاردک پانڈیا جتنی اچھی گیند باجی کر رہے ہیں وہاں اتنی ہی اچھی بلے باجی کرنا بھی جانتے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ میچوں میں انہیں بلے باجی کرنے کا موقع نہیں ملا اور بنگلہ دیش کے خلاب بھی بھارت کے سبھی فینس چاہیں گے کہ ان کی بیٹنگ نہ آئے کیونکہ وہاں جتنا اچھا پردرسن گیند باجی سے کر رہے ہیں اور اگر ان کا گیند باجی میں ایسا ہی پردرسن رہتا ہے اور ان کی بلے باجی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ آیا ہوگا کہ بھارت کی ٹیم ان کے آنے سے پہلے ہی جیت چکی ہوگی وہیں روین دجڑ جا ابھی ساندار بیٹنگ کے ساتھ ساندار گیند باجی بھی کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا کی طرح سے ہی روین دجڑ جا کو بھی پچھلے کچھ میچوں میں بیٹنگ کرنے کا اتنا موقع نہیں دیا گیا لیکن وہاں گیند باجی میں کمال کا پردرسن کر کے دے رہے ہیں اسٹے علاقے خلاب جب بھارت کی ٹیم مصیبت میں تھی تب روین دجڑ جا نے ہی بھارت کی ٹیم کو تین وکٹ نکال کر دیے تھے وہیں ہاردک پانڈیا نے پچھلے میچ میں بھی دو وکٹ حاصل کیے تھے اور جب افغانستان کے خلاب بھارت کی ٹیم کو وکٹ نہیں مل رہا تھا تب ہاردک پانڈیا نے روح سرما کو دو وکٹ نکال کر دیے تھے بات کریں گیند باجی سیکسن کی تو گیند باجی میں ساردل تھاکور کی جگہ محمد سمی نظر آنے والے ہیں کیونکہ ساردل تھاکور کا پردسن پچھلے کچھ میچوں میں اتنا ساندار نہیں رہا ہے ساردل تھاکور کو پلائنگ 11 سے باہر کر کے محمد سمی کو ٹیم میں جگہ دی جائے گی وہیں گیند باجی کی مکہ کمان محمد سیراج اور جسپیرد بومرہ کے ہاتھوں میں ہوگی جہاں جسپیرد بومرہ اور محمد سیراج شروعاتی اوروں میں اور ڈیتھ اوروں میں گیند باجی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو کلدی پیادو اور رویندر جڑجا اور ہاردک پانڈیا بیچ کے اوروں کی باہر سمالیں گے جہاں کلدی پیادو اور رویندر جڑجا کی ساندار اسپن گیند باجی سے بھارت کی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ایک بڑے سکور کی اور لے جانے سے روک سکتی ہے کیونکہ گلدی بیادو جتنی ساندار گیند باجی کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے کیریئر کے پیک پر چل رہے ہیں تو کچھ اس پرکار سے رہنے والی ہے بھارت کی پوری پلینگ 11 روحیس سرما، سوبامگل، ویرات کوہلی، سوریس ایئر، کل راحل، ہاردک پانڈیا، رویندر جڑجا، جسپیز بھومرہ، محمد سمی، محمد سیراج اور کلدی پیادو کیرکیٹ سے جوڑی تمام روچک جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں